سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوازکار دوستو آپ سب سے جا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو ہماری ریگلر ویڈیو سے الگ ہے جہاں پر آج ہم جانیں گے آپ کی پیر کی انگلیوں کے بارے میں مطلب کہ جو ان کی شیپ ہے یا پھر ان کے اکار سے کیسے آتا ہے آپ کے جیون میں بڑا بدلاؤ جانیں گے ہم تیر الگ الگ شیپ کے بارے میں اور بتائیں گے کہ ان کے پیچھے کا رہسے کیا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا بیلے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا جانا سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے ایک جنوری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہے کہ ویڈیو کے کمینٹس میں اگر آپ کو کوئی نمبر دیتا ہے کلسنٹیشن کے لیے تو یہ نمبر کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ آپ کے ساتھ فروڈ بھی ہو سکتا ہے تو کرپیا ان سے بچنا ہے اور اگر آپ ہم سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو لنک بھی لے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس پیر پر بننے والی انگلیوں کے بارے میں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انگوٹھے سے لے کے اس کے بعد جو انگلیاں ہیں وہ گھڑتے کرم میں نیچے کی اور جا رہی ہیں تو دوستو جن کے پیر میں کچھ اس پرکار سے انگلیاں گھڑتے کرم میں نیچے کی اور جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کا صبح گھلے ملنے والا ہوتا ہے مطلب کہ وہ خوشمجاج قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اکرشک بھی ہوتے ہیں اور اپنی بول بانی سے دوست مطر کافی جگہ بناتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا فرینڈ سرکل بھی بڑا ہوتا ہے اور نئے لوگوں سے ملنا نئے نئے جگہ پہ جانا اور نئے نئے کارے کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اگر بات کریں کریئر کی تو جن کے پیروں کی انگلیاں کچھ اس پرکار سے ہوتی ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی جیون میں ہمیں دو دو کریئر اپرچنیٹیز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں پہلی تو اگر یہ بیجنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پھر یہ کہیئے کہ خود کا کوئی کارے کرتے ہیں اور اپنی پوری نشتہ سے آگے بڑھتے ہیں تو دوستو ان کو بڑی سفلتہ مل سکتی ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سمیں تو ضرور دینا پڑے گا پر آگے چل کر آپ کو بڑی سکسس اوشیہ ہی پرابت ہوگی اس کے علاوہ جو ہمیں دوسری کریئر اپرچنیٹیز نظر آتی ہے وہ ہے پولیٹکس کے ریلیٹڈ یا پھر یہ کہیئے کہ راجنیٹی کے ریلیٹڈ اگر آپ راجنیٹے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپورٹ بھی ملے گا اور یہاں پر کچھ اس پرکار سے اگر سنیوگ بن رہا ہے انگلیوں کا آپ کے پیروں میں تو دوستو آگے چل کر آپ کو موقع بھی پرابت ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کا اور پولیٹکس میں ہاتھ جمانے کا اور سفلتہ پرابت کرنے کا اور اگر دھن کے ریلیٹڈ بات کریں تو دوستو جن کے پیروں کی انگلیاں کچھ اس پرکار سے اوپر سے نیچے کی اور گھڑتے کرم میں ہوتی ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی جیون میں پیسہ تو آتا ہے پر وہ جلد ہی خرچ ہو جاتا ہے کریئر کے شروعاتیو سمیہ میں آپ کو آرثک ستھیتی جو ہے وہ تنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے مطلب کہ اتار چڑھا رہ سکتے ہیں پر آنے والے سمیہ میں جیسے جیسے آپ کی پروگرس ہوگی آپ اپنے کریئر میں پیر جمائیں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کی آرثک ستھیتی میں بھی شدہار آئے گا اور دھن کا بھی آگمن ہوگا اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں اس پیر کی انگلیوں کے بارے میں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انگوٹھا جو ہے وہ اس کی پاس والی انگلی سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے اس کے بعد جو انگلیاں ہیں وہ ہمیں گھٹے کرم میں بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے کا رہسے کیا ہے یہ بہت بار سوال آتا ہے دوستو اور کافی لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پیر کی انگلیاں کچھ اس پرکار سے ہیں یہاں پر انگوٹھے کے پاس والی انگلی لمبی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر بات کریں سبحاؤ کی تو ایسے لوگ کافی رہسے میں ہی ہوتے ہیں مطلب کہ اپنے راز اپنے تک ہی رکھتے ہیں کسی کو بات نہیں بتاتے ہیں اور کھل کے بات بھی نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے ان کا جو فرنڈ سرکل ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یہ صرف اپنے کارے پر ہی دھیان دیتے ہیں اب یہاں پر اگر ان کے کارے میں کوئی ٹانگ اڑاتا ہے یا پھر ان کی کسی بات کو کاٹتے ہوئے اپنا ویچار رکھتا ہے تو ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ انڈیپینٹٹ ہوتے ہیں خود کا کارے کھرنا خود ہی پسند ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کریئر کے بارے میں تو دیکھا گیا ہے کہ جن کے پیر کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں خاص کر کے جو میڈل فنگر ہے وہ انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ لوگ جوب تو کرتے ہیں پر اس پر سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتی ہیں مطلب کہ ان کو جو پیسہ ملنا ہے وہ ان کی محنت کے انسار نہیں مل پاتا ہے جس وجہ سے ان کا من ڈیورٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے کارے کو بار بار بدلتے رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان کو جو سفلتا ہے وہ تھوڑی دیری سے ملتی ہے یہاں پر اگر یہ کارے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اب یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ کالپنی قسم کے ہوتے ہیں مطلب کہ اپنی کلا کے دم پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کی امیجنیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ اگر کسی پرکار کی سکل میں نپن ہیں تو آگے بڑھ کر یہ بڑی سفلتا پراب کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ان کو خاص کر کے ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو پیشن کو پرفیشن میں بدل لے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک اچھی قسمت والوں کا یوگ ہے جن کے پیر کی انگلی کچھ اس پرکار سے لمبی ہوتی ہے انگوٹھے سے تو یہ آپ کے لئے ایک سنہرہ موقع ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ نے موقع نہیں چکا اور یہ موقع سنبھال لے کی بات ہم اس لئے بار بار کرتے ہیں دوستو کیونکہ دیکھئے نورملی جب لوگ کارے کرتے ہیں تو یہاں پر محنت تو ہر کوئی کرتا ہے آگے بھی بڑھنا چاہتا ہے پھر جب باری آتی ہے قسمت بدلنے کی تو موقع کسی کسی کو ہی مل پاتا ہے پھر اگر آپ کی پیر کی انگلیاں کچھ اس پرکار سے ہیں خاص کر کے ایک ایسی انگلی جو آپ کے انگوٹھے سے لمبی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو موقع اوشیہ ہی پرابطہ ہوتا ہے بس موقع آپ کو نہیں چکنا چاہیے اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں تیسری پوسیبیلٹی کے بارے میں اب دیکھئے دوستو یہاں پر جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کے پاس والی جو دو انگلیاں ہیں اگر وہ بلکل اس کے برابر ہیں یا پھر یہ کہیے کہ انگوٹھے کے بلکل پیرلر ہیں اس کے ساتھ والی دو انگلیاں تو دوستو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت بھاگیشالی ہوتے ہیں اور وہ کیسے آئیے جان لیتے ہیں دیکھے دوستو پہلے بات کریں گے ہم سباب کے بارے میں تو دیکھا گیا ہے کہ جن کے پیروں میں انگلیاں کچھ اس پرکار سے انگوٹھے کے برابر ہوتی ہیں تو یہاں پر ان کے جیون میں یہ ایک ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی مدد کرنا ان کے ساتھ مل کے چلنا ان کو بھلی بھانتی آتا ہے اور کسی بھی پرابلم میں سے نکلنا یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اگر بات کریں کریئر کی تو یہ اپنے جیون میں کم عمر میں ہی بڑی سفلتہ کو حاصل کر لیتے ہیں اگر انہوں نے کسی گول کو سیٹ کیا ہے کسی گول کو یہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پوری نشتہ سے کارے کرتے ہوئے لکشہ کو پرابت کرتے ہیں اور بڑی کامیابی کو بھی حاصل کرتے ہیں پر اگر بات کریں ان کے منی لکھ کی تو ان کے جیون میں اچانک ہی دھن پرابتی کا بھی موقع ملتا ہے اور یہاں پر اگر یہ موقع سنبھال لیتے ہیں تو دھن کا بھی آگمن ان کی لائف میں ہوتا ہے تو یہاں پر کل ملا کے جن کے پیروں کی انگلیاں خاص کر کے یہ دو انگلیاں دوستو اگر آپ کی انگوٹھے کے برابر ہوتی ہیں تو یہ ایک بھاگش آلی سنکیت مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ کچھ خاص زانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا آپ کی پیروں کی انگلیوں کی الگ الگ شیپ کے بارے میں اور ان کے پیچھے کا رہصے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی پوری پوری کوشش کی ہے آئے ہوگی آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے بہت اگر ابھی بھی من میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس ٹوپک کے بارے میں اور بھی وستار سے جاننا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور ٹوپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پھر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے دوستو کہ یہ جو جانکاری آپ کو بتائی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے کارڈن ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بہت اگر آپ کو انصر میں بشواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو بتا سوشل میڈیا پر اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جورو دباتے ہیں نیکس ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سنوں گا ایک اور انٹرسنگ ٹوپک کے ساتھ تفتہ کنجھے اجازے دیجئے گا نمسکار